ہیلو فرینڈز جیسا کہ میں آپ لوگوں کے لیے ڈیٹیکٹیو گرل والی سیریز لے کر آئی تھی جو کہ آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئی پر مجھے لگا کہ یہ اس کی اتنی بھی ہیپی اینڈنگ نہیں اس کا کوئی نہ کوئی اور پارٹ تو ضرور ہوگا جو فائنلی کافی دوننے کے بعد مجھے مل ہی گیا اور میں آپ لوگوں کے سامنے لے آئی ہوں تو گائز بڑھتے ہیں ہمارے اس سیریز کے لاسٹ اپیسوڈ کی طرف جہاں فائنلی زوچین کو بھی یہ بات ریالائز ہو گئی تھی کہ جینی ہی میرے بچپن کی دوست ہے یہاں وہ جینی کو روک کر پوچھنے لگا کہ تم بھاگ کیوں رہی ہو جس پر وہ بولی کہ وہ لوگ اتنے زیادہ تھے اگر ہم نہ بھاگتے تو ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے خیر یہاں زوچین نے ڈریکٹلی ہی پوچھ لیا کہ اتنے سال جو میں نے تمہیں نہیں دیکھا یہ سال تم نے کیسے گزارے کیونکہ اسے پہلے سے ہی جینی کی بک میں اس کی بچپن کی پکچر مل چکی تھی یہاں پریزنٹ میں جینی اپنے بچپن کی کہانیاں سنانے لگی کہ اس نے کتنا فن کیا یہ تب ہی اچانک سے چین نے اسے حق کر دیا دل ہی دل میں کہتے ہوئے کہ اب میں کبھی بھی تمہیں خود سے دور جانے نہیں دوں گا نیکس سین میں جب دونوں گھر آتے ہیں تو جینی کو ہائیون کی کال آئی جینی نے بتایا کہ میں بلکل ٹھیک ہوں تم فکر نہیں کرو تم نے میرا وہ امپورٹن سٹاف سنبال لیا تھا نا میں بس تھوڑی ہی دیر میں تم سے ملنے کے لیے آ رہی ہوں یہ بات سن کر جین سوچنے لگا کہ اتنی دیر تک آفیس کا کام کہی یہ سب کچھ جینی میری وجہ سے تو نہیں کر رہی پھر اس نے جینی کے پاس جا کر بتایا کہ آفیس ہالس تو ختم ہو چکے اس وقت تم آفیس نہیں جاؤگی چلو جا کر اپنے روم میں آرام کرو اس پر جینی اس کے سامنے بہانے لگاتے ہوئے کہنے لگے کہ تم تو پہلے سے ہی امیر ہونا اب بھلا تمہیں کیا پتا کہ گھر بنانا کتنا مشکل ہوتا ہے اس لیے مجھے آور ٹائم جوب بھی کرنی پڑے گی یہاں جین نے اپنی ایک اور کنفیوشن بھی کلیئر کر دی یہ کہہ کر کہ اگر تم وڈو پلازا کی وجہ سے میرے قریب آئی ہو تو شاید تم نے مجھے غلط سمجھ لیا کیونکہ میں اسے فیلحال اگین ڈیویلپ نہیں کرنے والا جینی بولی اوہ تو ایسی بات ہے پہلے بتاتے نا پھر میں اتنی محنت نہ کرتی آفیس جانے کی مجھے کتنی نیندہ رہی ہے چین نے اسے پوچھا بھی کہ تم اس وقت کس سے بات کر رہی تھی تو جینی بولی کہ اس بارے میں ہم صبح بات کریں گے فیلحال مجھے بہت نیندہ رہی ہے تم پلیز مجھے سونے دو اگلی صبح زو چین کو انکل نے بھلا لیا جو انہیں بتا رہے تھے کہ ہم سبھی شیئر ہولڈرز نے مل کر ڈیسائٹ کیا ہے کہ ووڈو پلازا کو ریکنسٹرکٹ کریں گے اس لیے کچھ ہی دنوں میں اس پر کام شروع کر دیا جائے گا زو چین بولا کہ انکل وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ذرا یہ لیٹس نیوز تو دیکھیں نیوز کے اکورٹنگ وہاں انڈرگراؤن کچھ کلچر ریلکس ملے ہیں جس سے یہ اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ وہاں ضرور انشین ٹوم ہوگا زو چین بولا کہ اب اسے ڈونڈنے میں تقریباً دو ساتھ تو لگ سکتے ہیں اس لیے ہم فیلحال اس پر کام شروع نہیں کر سکتے اس بات سے انکل کو تو کافی زیادہ غصہ آیا لیکن ساتھ ہی ہمیں فلیش بیک کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں جین رات میں جینی کو جگا دیتا ہے اسے یہ کہہ کر کہ میرے ساتھ چلو میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں وہ انشین ٹریلکس جو وہاں پر ملے ہیں وہ اصل میں زو چین اور جینی کا ہی پلان تھا فائنلی ان دونوں کا پلان سکسیسفل رہا اس بات سے زو چین کو بھی کافی خوشی ہوئی وہ کال کر کے یہ بات جینی کو بھی بتانے ہی والا تھا مگر اس کی کال نہیں مل رہی دوسری طرف جینی ہیون کے پاس آ کر اسے ایک پکچر دکھاتی ہے ساتھ ہی ہمیں فلیش بیک کا سین دکھایا گیا زو چین کے سمان میں سے اسے ایک کھلونا ملا تھا جسے دیکھ کر وہ کافی حیران بھی ہو گئی ساتھ ہی اس کی پکچر کلک کی لیکن جب یہ پکچر ہیون نے دیکھی تو اسے بھی اپنے بچپن کے کافی سارے ویشنز آنے لگے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بھی اس آئٹم کو جانتا تھا جینی نے بتایا کہ جب میں لازٹ ٹائم اپنے ڈیڈ سے بات کر رہی تھی تو یہ آئٹم پیچھے ہی پڑا ہوا تھا جسے کسی بچے نے اٹھا لیا اس سب سے تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے زو چین کی فیملی بھی اس انسیڈنٹ میں انولو ہو اور شاید زو چین بھی وکٹم ہو سکتا ہے لیکن اس بات نے ہماری جینی کو کافی زیادہ پریشان بھی کر دیا کیونکہ چین اس کے بچپن کا دوست ہے اور سب سے بڑی بات کہ وہ چین سے پیار کرنے لگی تھی نیکس سین میں وہ کافی اداسی کے ساتھ گھر واپس آ رہی تھی کہ اسے چین کی کول آئی جو اسے پوچھ رہا تھا کہ تم کہا ہو میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں تو جینی بولی کہ مجھے بھی تمہیں کچھ بتانا ہے جس پر چین کہنے لگا کہ تم جہاں کہی بھی ہو وہی رکو میں تمہارے پاس آ رہا ہوں تمہیں پک کرنے کے لیے پھر چینی نے اسے اپنی لوکیشن بتائی چین کافی زیادہ خوش ہوتا ہے وہ خود سے ہی کہہ رہا تھا کہ ایک بار پھر میں تمہیں خود سے دور جانے نہیں دوں گا لیکن جینی کی اداسی میں کوئی کمی نہیں آئی بکوز وہ جان چکی تھی کہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی زو چین سے دور جانا ہوگا اگلے سین میں انکل تک یہ انفرمیشن پہنچی کہ جس آرسونس نے آگ لگائی تھی وہ جینی کا فادر ہے اور اس وقت جینی ہی وہ لڑکی ہے جس سے زو چین اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہے ابھی ہماری کہانی میں ایک نیا ٹوزٹ آیا کہ یہ سب کچھ ہیون نے ہی کیا لیکن کس لیے یہ تو آگے ہی جان پائیں گے ہا لیکن اس نے انکل کو وارن ضرور کر دیا کہ اگر تم نے جینی کو ہاتھ بھی لگایا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا جس کے بعد انکل کہتا ہے کہ کیوں نہ یہ بات زو چین کو بتا دی جائے ادھر زو چین جو کہ جینی کے پاس پہنچ چکا تھا وہ جینی کو یہ بتانے ہی والا تھا کہ میں جان چکا ہوں تم ہی میرے بچپن کی دوست ہو لیکن اس سے پہلے کہ وہ جینی کے پاس جاتا تب ہی اسے انکل کی کول آئی جس نے بتایا کہ وہ آرسونس جس نے آگ لگائی تھی وہ جینی کا فادر تھا لڑکی تھی جسے زو چین نے اپنے قریب آنے دیا تھا ورنہ تو وہ کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کرتا اب وہ جینی کو لیے بغیر وہاں سے چل دیا جبکہ جینی روڈ کے دوسرے سائٹ کڑی ہو کر اس کا انتظار کرتی رہی کافی رات ہونے کے باوجود بھی جینی وہی پر بیٹی رہی مگر اب ایک بات تو تیہ ہے کہ دونوں کی ریلیشنشپ کے بیچ میں دھرار آ چکی اگلے سین میں زو چین بیٹا ہوا ڈرنک کر رہا تھا ساتھ ہی ساتھ وہ اس فائر والے انسیڈنٹ کے بارے میں سوچتا ہے جہاں اس کی موم نے مرنے سے پہلے ایک اور عورت سے کہا تھا کہ پلیز میرے بیٹے کی جان بچا لو پھر اسے جینی کی بات بھی یاد آئی جس نے کہا تھا کہ میں اس لینڈ کو خریدنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے اس لگی ہوئی آگ میں اپنے کچھ پیاروں کو کھو دیا تھا پریزنٹ میں جینی اسے بتاتی ہے کہ میں نے کافی دیر تک تمہارا انتظار کیا تم نہیں آئے اس لیے مجھے خود ہی آنا پڑا وہ غصے میں بولا کہ میرے قریب مت آنا جس پر جینی پوچھنے لگی کہ کیا ہوا تم پریشان لگ رہے ہو انکل نے پھر سے تمہیں بھلے کیا کیا ابھی وہ اٹھ کر جینی کے قریب آیا کہنے لگا کہ اس لگی ہوئی آگ میں تم نے بھی اپنے کسی ریلیٹیو کو کھو دیا تھا میں بھی اس انسیڈنٹ میں اپنی ماں کو کھو چکا ہوں کتنی فنی بات ہے نا کہ وہ آرسونسٹ خود تو مرنا چاہتا تھا لیکن اس نے کتنے سارے بے گناہ لوگوں کی جان لی اس لیے تو میں اس لینڈ کو ڈیویلپ نہیں کرنا چاہتا تاکہ ہمیشہ کے لیے اس کا کرائم سب کو یاد رہے جینی جو کہ جانتی تھی کہ اس کے فادر کی بات ہو رہی ہے کہنے لگی کہ کیا پتا اس نے یہ جان بوجھ کر نہ کیا ہو اور وہ خود بھی تو اس لگی ہوئی آگ میں مر چکا ہے نا تو کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں جینی اس پر چلاتے ہوئے بولا کہ آخر تم اس کی سائٹ کیسے لے سکتی ہو تمہاری اور میری سوچ تو ایک جیسی ہونی چاہیے نا آخر ہم دونوں نے ہی اپنوں کو کھویا جینی اس کا یہ غصہ دیکھ کر بولی کہ تم ڈرنگ ہو چکے ہو تمہیں آرام کرنا چاہیے یہ کہہ کر جینی بھی وہاں سے جانے لگی کہ تب ہی جینی اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا کہ میں نے کہا تانا کہ چاہے سٹارٹ تم کرو لیکن اینڈ میں ہی کروں گا ساتھ ہی وہ جینی کو فورس کس کرنے لگتا ہے جیسے وہ اس پر اپنا غصہ اتارنا چاہ رہا ہو لیکن یہاں جینی نے اسے تھپڑ مار کر خود سے دور کر دیا جو زو جین کے لیے تو انیکسپیکٹڈ تھا اور شاید جینی نے بھی کبھی نہ سوچا ہوگا اگلی صبح جین کے اٹھتے سے پہلے پہلے ہی جینی اپنا سامان پیک کر کے اس کے گھر سے جانے لگی ساتھ ہی ساتھ وہ کل رات والی باتوں کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی پھر خود سے کہتی ہے کہ میرا اسے بتائے بغیر یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہوگا تب یہ اچانک سے اس کے سامنے لین آ گئی جو کہنے لگی کہ زو چین نے یہ ذمہ داری میری لگائی تھی کہ جو سامان بھی اس کے گھر سے باہر جائے میں پہلے اسے چیک کروں اصل میں اس کا مقصد تو جینی کو زلیل کرنا تھا کیونکہ وہ ایک لوتھی لڑکی تھی جس سے زو چین کو پیار ہوا جینی بولی کہ میں بہت زیادہ خراب موڈ میں ہوں خامخہ یہاں پر میس کریٹ مت کرو لینک جس نے کے پیچھے ہی کھڑے زو چین کو دیکھ لیا تھا کہنے لگی کہ میں تو بس اس کا سامان چیک کرنا چاہ رہی تھی کہ کہ یہ تمہاری امپورٹن ڈاکومنٹس ہی نہ لے جائے زو چین سرکیسٹیکلی کہنے لگا کہ تم نے جو کچھ بھی کیا ٹھیک ہی کیا آخر اس کی ساری لائف ہی تو فروڈ کیسی سے بری پڑی ہے جینی بولی کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو جس پر جین اسے گنوانے لگا کہ بچپن میں تم کتنے زیادہ سکول بدل چکی ہو صرف اس لیے کہ تمہارا کوئی نہ کوئی فروڈ تو پکڑا جاتا جس ڈر کے مارے تم سکول بدل دیتی بتا نہیں اب تک تم کتنے سارے لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کے پیسے کھا چکی ہوگی اس کی باتوں سے ہماری جینی کو کافی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی کیونکہ یہ سب کچھ وہ لڑکا کہتا ہے جو جینی کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ بن گیا تھا سیم ٹائم پر ہیون آتے ہوئے بولا کہ جینی نے آج تک جس سے جتنے بھی پیسے لیے ہیں میں اسے لٹانے کے لیے تیار ہوں جینی آچارنگ سے اسے یہاں دیکھ کر پوچھنے لگی کہ ہیون تم تم یہاں کیا کر رہے ہو واپس جاؤ میں اپنے مسئلے خود ہی سولف کر سکتی ہوں زو چین کو ہیون کا نام سن کر پر پرانا کچھ یاد آیا جبکہ ہیون نے اسے اپنا کارٹ پکڑایا کہ تمہارے جتنے پیسے بنتے ہیں تم لے لو ابھی چین ایک سمائل کے ساتھ اس کے قریب جاتا ہے اس کے کان میں کہنے لگا اور تم جو میرے اتنے بڑے کرزدار ہو بتاؤ ذرا وہ کب لٹانے والے ہو یہاں تو پھر سے ہیون کی ہوایاں اڑ گئی اسے بچپن کے وہی ویشنز آنے لگے یعنی کہ اس انسیڈنٹ سے ہائیون کا کوئی لینا دینا تو ضرور ہے لیکن اسے پہلے کہ وہ کچھ کہتا جینی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے گئی اگلے سین میں زو چین کو ہر طرف صرف جینی ہی نظر آ رہی تھی بکوز وہ اسے بہت زیادہ میس کرتا ہے کہیں نہ کہیں اسے یہ بات تو ریالائز ہوئی کہ بھلا اس سب میں جینی کا کیا قصور لیکن وہ ابھی بھی اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں آفٹر دیٹ وہ جینی کی ڈائری ریٹ کرتا ہے جس میں اس نے لکھ رکھا تھا کہ زو چین کو کھانے پینے اور پہننے میں کیا کچھ پسند ہے اور کیا نہیں اب یہ پڑھنے کے بعد تو وہ اور بھی زیادہ جینی کو میس کرنے لگا دوسری طرف ہائیون جینی کے لیے کیک لے کر آیا تھا کہنے لگا کہ تم انہیپی تھی اس لیے میں نے سوچا کہ تمہارے لیے کیک لے جاؤں جینی جو کہ واقعی ہی اداس تو تھی ہی پر اپنی اداسی چھپاتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہیں کس نے کہا کہ میں انہیپی ہوں میں تو بس یہ سوچ رہی تھی کہ اب مجھے ہارڈ ور کر کے تمہارے پیسے لٹانے ہوں گے پیسے سچ سچ بتاؤ اتنے سارے پیسے تمہارے پاس کیسے آئے ہائیون بولا کہ بس نہ پوچھو یار اپنی شادی کے لیے جمع کیے تھے پر خیر تم فکر نہیں کرو سلولی مجھے پی کر دینا جینی بولی کہ تمہیں پتا تو ہے کہ میں منت میں کتنا توڑا سا کماتی ہوں تمہیں سلولی پی کرنا بھی میرے لیے کتنا زیادہ مشکل ہوگا یہ سننے کے بعد ہائیون اس کے قریب چانے لگا اصل میں وہ کہنا چاہتا تھا کہ مجھ سے شادی کر لو لیکن پھر اس نے بات بدل دی یہ کہہ کر کہ تم سینٹ بائے سینٹ پی کر دینا اب تو چلے گا نا جبکہ ہماری جینی اس بات کا مزاک اڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ بھی میرے لیے بہت زیادہ برڈن ہوگا خیر یہاں ہم ایک بات تو جان گئے کہ ہائیون جانی کو دل ہی دل میں لائک کرتا ہے بس وہ کہنے ہی پا رہا اگلی سینٹ میں زوچین وہ آئٹم لے کر ہائیون کے پاس آیا تھا کہنے لگا کہ تمہیں یہ آئٹم بہت زیادہ پسند ہے نا اس لیے میں تمہیں دینے آیا ہوں آج کافی ٹائم کے بعد تمہارا نام سنا اب تک تو تم اپنا ریال نیم بھول چکے ہوگے فلیش بیک سے ہمیں دکھایا گیا کہ جس وومن نے زوچین کی جان بچائی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہائیون کی ریال موم تھی پھر اسے بچانے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو زوچین کا نام دے دیا تھا یعنی کہ زوچین ہی اصل میں ہائیون تھا بتایا کہ آج کے بعد سے تم ہائیون ہو اس کو سیکرٹ رکھنا اس بارے میں کسی کو بھی مت بتانا ادھر جانی کو انویسٹیگیشن کرنے کے بعد پتا چلا کہ اس انسیڈنٹ میں صرف دو ہی لڑکے بچے تھے جس میں سے ایک کا نام ہائیون تھا اسے بھی سمجھ نہیں آتی کہ آخر اتنے سالوں تک ہائیون نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی اگلے سین میں ہائیون کو دکھایا گیا جس کا گرینپا کریٹیکل کنڈیشن میں تھا اور وہ فوراں سے ہسپیٹل پہنچایا جانی بھی اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے کیونکہ اب وہ چھپکے سے اصلیت کا پتہ لگانا چاہ رہی تھی ادھر لوئر نے ہائیون کو بتایا کہ مجھے تمہارے گرینپا نہیں بلایا تھا یہ کہہ کر کہ میں اپنا انہیرنٹ چینج کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہی وہ بے ہوش ہو گئے ہائیون کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے لیکن آفٹر دیٹ جب وہ الیویٹر سے جا رہا تھا تو اس نے لوئر کو زوچن کے ساتھ کھڑے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو یہاں اسے ساری بات ریالائز ہوئی کہ گرینپا بھی میری اصلیت جان چکے اس لیے ہی تو وہ اپنی وراست بدلنا چاہتے تھے اگر اب اس سے سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے جس سے میری اصلیت جینی کے سامنے نہ آئے فلیش بیک کے سین سے ہمیں دکھایا گیا کہ ہائیون نے زوچن کا شکریہ دا کیا کہ تم نے میری اتنی میزریبل لائف کو ریپلیس کیا اس بات کو سیکرٹ رکھنے کے لیے تمہیں کتنے پیسے چاہیے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں زوچن بولا کہ آج سے سولہ سال پہلے تم نے میری ایڈنٹیٹی لے لی تھی اور مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ مجھے کیا چاہیے بھلا میں تمہارے کسی بھی وعدے کا یقین کیوں کروں ہائیون بولا کہ اس بات کو تو اتنے سال گزر چکے اب اگر تم سچ بھی بول دو تو تمہاری بات کا یقین کوئی بھی نہیں کرنے والا جب زوچن نے بتایا کہ اگر اور کوئی یقین نہیں کرے تو ماسٹر شی تو کرے گا نا اس پر ہائیون کو کافی زیادہ غصہ آیا ماسٹر شی جو کہ ہائیون کا گرینڈ فادر تھا یعنی کہ زوچن کا ریل گرینڈ پا ادھر پریزنٹ میں ہائیون اپنے گرینڈ پا کے پاس پہنچاتا ہے شاید وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا ساتھی ساتھ وہ اپنے گرینڈ پا کے ساتھ گزارے ہوئے لمحوں کے بارے میں سوچنے لگا جو کہ اس کے لیے کافی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور اس سے ہمیں پتا چلا کہ وہ گرینڈ پا سے کتنا زیادہ پیار کرتا تھا لیکن دوسری طرف ہائیون یہ بھی نہیں چاہتا کہ گرینڈ پا نے جو اسے اپنی جائدات کا وارث بنا دیا ہے اب وہ اسے چینج کر دے کیونکہ ہائیون کی بچپن والی لائف بہت ہی زیادہ بتر تھی اس کی موم اسے پڑھانا چاہتی تھی مگر وہ نہیں پڑتا یہ کہہ کر کہ میں سکول نہیں جانا چاہتا وہاں سب لوگ میرا مزاک اڑاتے ہیں کہ میرا فادر نہیں اب ہائیون کے پاس اور کوئی بھی اپشن نہیں بچاتا سوائے اس کے کہ وہ گرینڈ پا کو یہی پر ہی ختم کر دے تاکہ اسے دوبارہ وہ بتر زندگی نہ گزارنی پڑے وہ ایسا کرنا تو بالکل بھی نہیں چاہتا لیکن اسے کرنا پڑے گا اب اسے پہلے کہ وہ گرینڈ پا کا اکسیجن ماسک اتارتا یہاں جینی نے آ کر اس کا ہاتھ روک دیا پھر اسے اپنے ساتھ لاکر پوچھنے لگی کہ یہ تم کیا کرنے جا رہے تھے تم وہ ہائیون نہیں رہے جسے میں جانتی تھی یہاں ہائیون بھی ایموشنل ہو کر کہنے لگا کہ اس کے علاوہ اور میں کیا کر سکتا تھا سولہ سال پہلے جو سٹارٹ ہوا میں اسے ریورس نہیں کر سکتا ایک تم اور ایک وہ زوچن پتہ نہیں تم دونوں چاہتے کیا ہو جو پرانی باتوں کو جانے نہیں دے رہے خصہ کرنے کے بعد وہ جینی سے سوری بھی کرتا ہے کہ مجھے معاف کر دو میں نے تمہیں ڈرا دیا ہوگا پر تم ایسا کرتی ہی کیوں ہو ادھر زوچن لگا تار جانی کو کالز کر رہا تھا تب ہی غلطی سے اس کا ہاتھ لگ جاتا ہے اور اس کی کال ریسیو ہو گئی ادھر جانی ہائیون سے پوچھتی ہے کہ مجھے سچ سچ بتاؤ اس دن کیا ہوا تھا میں جانتی ہوں کہ تمہیں اس آگ کے بارے میں ضرور پتا ہوگا پہلے تو ہائیون اسے منع کرتا رہا کہ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا لیکن بعد میں اسے بتانا شروع کر دیتا ہے اور ہمیں سولہ سال پہلے کا سین دکھایا گیا جانی کے ڈیڈ وہاں پر تیل چڑک رہے تھے کیونکہ اسے کئی مہینوں کی سیلری نہیں دی گئی تھی جس بعد سے وہ کافی زیادہ تنگ آ گیا اس لیے وہ سوسائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ سارا سامان بھی جلا دینا چاہتا تھا تبھی ان کو کسی کی آہٹ سنائی دی جو کہ کوئی اور نہیں بلکہ ہائیون ہوتا ہے اور وہ انکل کو دیکھنے کے بعد فوراں سے بھاگ کر چپ گیا تھوڑی دیر کے لیے تو وہ چپ گیا مگر جیسی ہی اسے موقع ملتا ہے وہ فوراں وہاں سے باہر بھاگنے لگا جب جانی کے ڈیڈ نے اسے پکڑ لیا تو ہائیون اسے اس آئٹم سے مار کر بھاگ جاتا ہے اس کے بعد وہ لائٹر بھی ان کی طرف پھینک دیا تب تک تو یہاں کافی سارے لوگ انٹر ہو چکے تھے کافی سارے لوگ مارے گئے یعنی کہ اس سب میں کہی نہ کہی غلطی ہائیون کی تھی لیکن یہاں پریزنٹ میں وہ جانی سے معافی مانگتا ہے کہ مجھے معاف کر دو وہ سب غلطی سے ہوا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری ساری رسپونسی بیلٹی اٹھاؤں گا جانی تو کچھ ٹائم کے لیے سن ہو چکی تھی اور ہائیون اسے حق کرتی ہوئے کہتا ہے کہ آئی پرومیس میں بہت اچھا بن جاؤں گا مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تمہارے فادر ہے تب ہی ہائیون نے زوچین کی کول دیکھی اور اسے تو یہی لگا کہ یہ سب کچھ جانی نے جان بوجھ کر کیا اب چاہے جانی نے اسے کتنی بار کہا کہ میں اس بارے میں نہیں جانتی لیکن ہائیون یہی کہتا رہا کہ تم نے زوچین کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی ساتھ ہی وہ جانی کو مار کر بے ہوش کر دیتا ہے یہ کہہ کر کہ کچھ دیر کے لیے آرام کرو اور ادھر زوچین کی غصے سے بری حالت ہو رہی تھی اگلی سین میں ہمیں ہائیون کو ڈرائیو کرتے ہوئے دکھائے جاتا ہے نہ پیٹنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ ہائیون نے پہلے جو کچھ بھی کیا اس کے لیے تو اسے ماف کر دے گا لیکن جانی کے لیے اسے ماف نہیں کر سکتا دونوں نے ہی ایک دوسرے کو کافی مارا لیکن آخر کار ہائیون مار کھانے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑا تب ہی وہاں سے جاتے ہوئے زوچین کو ہائیون کی موم کی آدھائی جو کہ صرف اپنے بیٹے کی سیفٹی چاہتی تھی اس لیے وہ واپس آ جاتا ہے ہائیون کو لینے کے لیے کیونکہ وہ اسے یہاں پر مرتا ہوا نہیں چوڑ سکتا اگلا سینہ میں کچھ دنوں کے بعد کا دکھایا گیا جہاں جینی کافی زیادہ کچھ ہوتی ہے کیونکہ سبھی لوگ اس بارے میں جان چکے کہ وہ جو آگ لگی تھی وہ صرف ایک حادثہ تھا اور جینی کے ڈیڈ نے کسی کو نہیں مارا دوسری طرف ہائیون نے بھی اپنی ساری پروپرٹی زوچین کے نام کر دی کیونکہ اسے بھی اپنے غلطیوں کا احساس ہو چکا اس کے بعد جینی اور زوچین کو دکھایا گیا جو ایک دوسرے کو پیار بری نظروں سے دیکھ رہے تھے آخر کار ان کی لائف کی پروپلم سول ہو چکی تو گائز یہاں پر ہماری سیریز اینڈ ہو جاتی ہے یقینا یہ اینڈنگ آپ لوگوں کو بھی زیادہ اچھی لگی ہوگی